ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر والمور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لمحمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ آج پچیس اپریل دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 172 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم شروع کریں گے سورہ ابراہیم بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اپنے مزمین کے اعتبار سے اگرچہ یہ مختصر ہے لیکن بڑی جامع صورت ہے کل اس کی باون آیات ہے اور ظاہر ہے کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ آئے گا اور وہ شورہ آفاق جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفل لی ولی واردی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا بھی انشاءاللہ اس صورت کے اندر آئے گی جو عموما ہم تشہد میں پڑھتے ہیں یہ حروف مقتعات ہیں ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کتاب انزلناہو الیک لتخرجن ناس من الظلماتی الان نور یہ عظیم الشام کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف لتخرجن ناس من الظلماتی الان نور تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں ہدایت کی روشنی کی طرف بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے عزن سے تو دیکھیں یہ ایک اور مقام قرآن کا آیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو سنگلر کے سیگے سے اڈریس کیا ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستوں کو ظلمات کہا اندھیروں والے راستے تو یہ جو میں بار بار ارز کرتا ہوں کہ قرآن کے مقدمے میں ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے یہ کہنا جی چاروں ہی حق پہ ہیں پانچوں ہی حق پہ ہیں دسوں ہی حق پہ ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے قرآن کہتا ہے صرف ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے احدیر السراط المستقیم سیدھا راستہ ایک ہی ہے سراط اللہ دینہ انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں راستہ ان لوگوں کا کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جو پیغمبر کو عطا ہوتا ہے اور پھر سارے فالورز جتنے بھی امتی ہوتے ہیں چاہے وہ صحابہ ہوں یا قیامت تک آنے والے سارے کے سارے امتی وہ اسی ایک راستے کو فالو کرتے ہیں تو یہ ہے سنگلر کے سیگے سے نور کا راستہ اللہ تعالی نے فرمایا اور باقی سب ہیں گمراہیاں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اِذْن سے تو جو پرافٹ ہوتا ہے وہ دنیا پہ اللہ تعالی کا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے بحاف پہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے اس کو اللہ تعالی نے اِذْن دیا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک قرآن پاک میں یہ آیت آئی مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللَّهِ جس نے رسول کا حکم مانا جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اب رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اس لیے قرار دیا کہ وہ اللہ تعالی کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں ہوتا ہے اب اسی طرف اشارہ ہے کہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ الہ سراط العزیز الحمید اس حسنی کے راستے کی طرف جو العزیز بھی ہے اور الحمید بھی ہے عزیز غالب ہے اور حمید ہے اپنی ذاپ میں خود ستودہ صفات ہے اس کی کوئی صفت کرے یا نہ کرے وہ خود ہستی جو ہے وہ صفت کے قابل ہے کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کی خوبصورتی سب پر آیا ہے اور کون ہے اللہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور وہ ہے اللہ کہ جس کی ملکیت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں یہ قرآن کا اسلوب ہے جب بھی آئے نا کہ جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس سے مراد پوری کائنات وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدید اور بربادی ہے انکار کرنے والوں کے لیے ان کے لیے عذاب شدید ہے جو اس اللہ کو نہ مانے اور اللہ کو ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈاغمہ ہے ایک ڈلوئین ہے لے کر چل رہے ہیں بلکہ اگر اللہ کو مانا ہے پھر اللہ کی اطاعت بھی اختیار کرنی ہے اس کی فرماورداری بھی کرنی ہے اور اس اللہ تعالی کی فرماورداری اس کے اطاعت کے راستے میں سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے اللَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں وہ لوگ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی ہے اس سے محبت اختیار کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر وَيَسْتُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں اُلَائِكَ فِيُدْوَلَا لِمْبَعِيد یہ لوگ بڑی ہی دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں ظاہرہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی تو خواہش ہوگی کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ نمائع نہ رہے تو جو لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں وہ صرف خود نہیں رہتے گمراہی پر پھر لوگوں کو بھی اس طرف اُبھارتے ہیں کسی بندے نے بچارے نے جوانی کی عمر میں داڑی رکھ لی تو اس کے گھر والے ہی اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو انہیں کہا جوانی میں روگ لگا لی ہے اور ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اس کی وجہ کیا ہے ان لوگوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر یہ اصل میں مرض ہے اور آپ دیکھیں سورة العلا کے اندر جو کنکلوڈنگ آیت آئی ہے وہ یہی ہے اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے سارے صحائف ساری الہامی کتابوں میں جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ان میں یہ بات کی تھی صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے کانٹے کی اصل بات یہی تھی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیب وعبقا بل اس حوالے سے تقریباً دس گیارہ کروس ریفرنسز قرآن حکیم سے اور سترہ احدیث جن میں سے پندرہ جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی دو اور کتابوں سے المستدرک للحاکم اور جامعہ ترمزی سے ان سب کو میں نے بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ایک لیکچر میں کنکلوڈ کیا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ میری اپنی زندگی کا سب سے فیورٹ لیکچر جو مجھے خود لگتا ہے یعنی میرا جب قبلہ خراب ہونے لگے تو وہ لیکچر میں لگا کے خود سنتا ہوں ظاہر ہے وہ اس لیے کہ اس میں قرآن پاک کی آیات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور مسئلہ نمبر 51 مال حرام کی مزمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر وَمَار صلی اللہ رسول اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ اور ہم نے کوئی بھی رسول نہ بھیجا مگر وہ اسی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا تاکہ کیا ہو لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات کھول کر بیان کرتے ہیں اگر رسول اس زبان میں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر کمیونکیشن گیپ آئے گا وہ اپنے فالورز کو بات اس طریقے سے سمجھا نہیں سکے گا جس طرح اب ہو رہا ہے کہ اب ہم لوگوں کی تو مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے یا پنجابی ہے یا کسی کی پشتو ہے قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوئے اور پھر بیچ میں مولوی جو ہے وہ ہرڈل بن چکا ہے اس نے ایسا ڈرائے ہوئے لوگوں کو کہ قرآن ڈریکٹ نہ پڑھ نہ گھمراہ ہو جاؤ گے نہ خود پڑھتا ہے نہ کسی کو پڑھنے جاتا ہے حالانکہ اسی کے اپنے بزرگوں نے قرآن کے ترجمے بھی کیے ہوئے ہیں اپنے لکھے ہوئے ترجموں کو تو کم از کم کوئی مان لے تو جھگڑی ختم ہو جائے لیکن جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بھی ہجاب نہیں ہے زبان کا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہوتا تھا سننے والے بھی عربی جانتے تھے لیکن آج اگر ہمیں خطبہ دینا پڑتا ہے جمعہ کا یا اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کرنی پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عربی میں جب ہم آیات پڑتے ہیں تو اس کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی کرنی پڑتی ہے چونکہ اولین مخاطب اس کتاب کے مشرقین عرب تھے اور انہوں نے ہی پوری دنیا کے اندر اس دعوت کے کام کو پھیلانا تھا اس لئے ان کی زبان یعنی عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اور صرف یہ قرآن نہیں اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں ہیں وہ اپنے اپنے پیغمبروں کی زبانوں میں آتی تھی یعنی یہ جو تورات ہے یہ ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہے عبرانی زبان آج بھی اسرائیل میں ہیبرو بولی جاتی ہے عربی سے ملتی جلتی ہے تھوڑا بہت فرق ہے یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں لہذا یہ جو مولویوں کو مغالطہ لگ گیا کہ وہ انگلیش سے کوئی نفرت ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ گوھروں کی زبان ہے بھئی گوھروں نے خود نہیں بنائی یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں صورت الحجرات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ماتے یہ ہم نے ساری زبانوں کا فرق قبیلوں کا یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکتے تو یہ ساری زبانیں اللہ کی ہیں چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ عبرانی ہو چاہے وہ انگلیش ہو چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ فارسی ہو اس سب کی سب زبانیں اللہ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی پیغمبر مبوس کیا تو اس کی جو اولین مخاطب تھے ان کی زبان میں وہ کتاب نازل ہوتی تھی اور وہ پیغمبر اس زبان کے ساتھ واقف ہوتا تھا تاکہ بات سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن پھر ہوا وہی کہ جسے اللہ نے چاہا گمراہ ہی رہنے دیا اور جسے چاہا ہدایت دے دی لیکن اس کے ساتھ پورے قرآن کا وہ مقدمہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت یہ زبردستی گمراہ نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہدایت اور گمراہی کماتا ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيل بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا اِمَّا شَاکِرَوَا اِمَّا قَفُورَا چاہے تو شکر گزاری کی روش اکتیار کرو چاہے نہ شکری کی اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً چھے گھنٹے میں گفتگو کی ہے چار لیکچرز مسئلہ تقدیر کے حوالے سے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی اس میں پورے قرآن پاک سے دو سو آیات تقریباً کروس ریفرنس کے طور پر پیچ کی ہیں کہ اللہ تعالی کسی کو گمراہ نہیں کرتا یا اللہ تعالی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود دالب نہ ہو گمراہیہ ہدایت کا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لئے ہدایت کے راستے کھول دیں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو چٹکی میں نیست و نابود کر دیں لیکن حکیم بھی ہے اس کی حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے شاید وہ اس کی طرف پلٹ آئیں اور ان پر وہ عذاب واقع نہ ہو جس عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ٹھڑاتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گفتوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنیلٹی گزری ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر یہاں پر شروع کیا ہے تاکہ ان کے ذکر خیر کے ذریعے مشرقین عرب کو ڈر سنایا جائے کہ تم سے پہلے بھی اس طرح پیغمبر آئے اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسیٰ بِ آیَا تِنَا سورہ ابراہیم آیت نمبر پانٹ سے اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیوں کھلے موجزات کے ساتھ نو نشانیاں ہیں سورة العرافت میں ہم بڑھ چکے بارال دو بڑی نشانیاں جو ان کے ٹینجبل فارم میں فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والے موجزات تھے ایک تو وہ آسا کا موجزہ تھا وہ آسا زمین پر پھینکتے تھے اپنی اس سوٹے کو جو کہ درخت کی ٹینی سے ہی بنا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجزہ ہوتا تھا کہ وہ اجدہ اور سام پان جائے کرتا تھا یعنی پلانٹ کینگڈم کو اینیمل کینگڈم میں بدل دیتے تھے بہت بڑا موجزہ ہے اور دوسرا ان کا موجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا دایا ہاتھ جب اپنی بغل میں داخل کر کے یوں باہر نکالتے تھے تو وہ ید بیزہ چمکدار ہاتھ بن جاتا تھا سورج کی روشنی کی طرح روشن یہ بہت بڑا موجزہ ہے اب یہ سینٹیفیکلی تو ایمپوسیبل ہے کہ ایسا ہو سکے تو یہ فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے کھلے موجزات تھے اور کس لیے ان اخرج قوم کا من الظلمات کہ تم نکالو اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو من الظلماتی علی نور گمراہی کے اندھیروں سے روشنی ہدایت کی روشنی کی طرف یہاں پر پھر دیکھیں گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے پلورل کے سیگے میں یعنی جمع کے سیگے میں بیان کیا اور ہدایت کو سنگلر کے سیگے میں ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِي أَيَّامِ اللَّهِ اور ان کو نصیحت کرو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے یہ بڑا ایمپورٹنٹ موقع ہے یہ ایام اللہ کیا ہیں اللہ کے بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے یعنی وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے حلاق کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ درائیں اپنی قوم کو ایام اللہ کو یاد کروا کر سب سے بڑا دن وہ کہ جب نو علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے طفان کے ذریعے نست و نبوت کر دیا اور صرف اٹھتر اہل ایمان بچائے گئے یہ اللہ کے دنوں میں سے بڑا دن تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اٹھتر مسلمانوں میں سے نئی قوم پھر اٹھائی قوم آد حود علیہ السلام کو ان کی طرف مبوس کیا لیکن ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل ایمان ہی میں پھر دو گروہ بن گئے کفر والے اور ایمان والے تو قوم آد اس کے اندر کفر والے لوگ بھی مجود تھے ایمان والے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حود علیہ السلام کو ان میں بھیجا اور انہوں نے بھی ان کو ڈھرایا کہ دیکھو تم سے پہلے قوم نو تھی ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ٹر جاؤ اور یہ صورت العراف میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے لیکن انہوں نے بھی انکار کیا تو چند لوگ جو سیدنا حود علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بچا لئے گئے باقی سب کے سب لوگ جو ہے وہ ہلاک کر دئی گئے اللہ کے عذاب سے پھر وقت گزرا ان اہل ایمان کی نسلیں آگے چلی ان میں پھر گروہ دو بن گئے اہل ایمان اور اہل کفر اور وہ قومیں سمود بنی ان کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو مبوس کیا اور انہوں نے پھر دعوت پیش کی اور اونٹنی کا موجزہ آیا لیکن ان کے مخالفین نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بڑے بڑے دن تھے یعنی قوم نو کی بربادی کا دن قوم آد کی بربادی کا دن قوم سمود کی بربادی کا دن تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ڈرائیے ان کو فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّهِ ان کو ڈرائیے نصیحت کیجئے اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دن کے ساتھ لیکن ہوا کیا ان کا اپنا دن بھی بڑا دن بن گیا پھر قوم موسیٰ کا بھی فیرونیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈربو دیا اور وہ بھی پھر ایام اللہ میں سے ایک بڑا دن بن گیا دس محرم کا دن صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ دس محرم کے دن ان پر یہ عذاب آیا فیرونیوں کو ڈربویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام ام کے ساتھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور اسی کے شکرانے میں وہ دس محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ تم بھی رکھو اور پھر صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ یہ تو یہودیوں کی مماثلت ہو جائے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نو کا روزہ بھی ساتھ رکھو بارلی سوالے سے جتنی ٹیکنیکل ڈسکیشن ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے کے اندر کی ہے پونے تین گھنٹے کا لیکچر ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس اس میں پہلا علمی پوائنٹ دس محرم کے روزے سے ریلیٹڈ ہے بارل وہ بھی ہے یام اللہ پھر دس محرم کا دن بھی بنا اور اللہ کے بڑے بڑے فیصلے پھر اس دن میں ہوئے پھر ہماری امت کی بھی بدقسمتی کہ دس محرم کا دن ہمارے لیے بھی ایک ایسا دن بن گیا کہ امت کے ڈیوائیڈ ہو گئی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہما کو اسی امت نے مظلوماً درائے فراد کے کنارے جو ہے وہ شہید کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن تھے جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیے اللہ کے ان بڑے بڑے دنوں کے ساتھ یہی وہ ٹیمنالوجی ہے جو بارویں صدی میں بہت بڑی پرسنیلٹی پوری عالم اسلام کے اندر ان کی مثال نہیں ملتی سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری ان کی زندگی میں بھی بڑی فیزیز آئیں پہلے گمرہی کا دور بھی تھا تصوف کے اندر ڈوبے ہوئے تھے پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے کتاب و سنت کو سٹیڈی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حق تک پہنچایا اور پھر انہیں اپنی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے تقریباً پندرہ سو صفوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے اندر ایک وہ زمانہ تھا جب شاہ ولی اللہ دہلوی کہا کرتے تھے کہ فقہ ہنفی کے علاوہ کوئی سوٹیبل فقہ ہی نہیں ہے ہمارے سب کانٹینٹ کے لیے اور پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا کہ اماموں کی اندی تقلید نے امت میں گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ کھولا ہے اب دیکھیں زمین اسمان کا فرق یعنی ایبولوشن انسان میں ہوتی ہے انسان وقت کے ساتھ ساتھ لنگ کرتا ہے کہاں انفاس العارفین میں انہوں نے شرکی آقائد لکھے اور پھر کہاں حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی وہ جو واضح توحید ہے اس کا اعلام کیا اور مزارات کے اوپر اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا چاہے وہ اجمیر میں ہو رہا ہو یا باقی جگہوں پر اس کو بڑے سٹرونگلی انہوں نے کنڈم کیا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاہ علی اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو بعض اہلِ بیدت کی باچیں کھل اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نام لے رہا ہے ان کو کوٹ کر رہا ہے تو بھئی وہ آپ کے بزرگ نہیں ہے وہ اسی طرح ہی آپ کے بزرگ ہیں جس طرح کسی زمانے میں ہم آپ کے بزرگ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو شاہ علی اللہ دیلوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے لرن کیا تو حجت اللہ البالگاہ اگر آپ پڑھیں تو اس کے نوٹس بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر شاہ علی اللہ کے اقایت کے نام سے جو ہے وہ رسرچ پیپرز میں موجود ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا وقت کے ساتھ انہوں نے کس طرح لرن کیا بارال یہ تو ان کی کتاب تھی حجت اللہ البالگاہ بہت امپریسیف بک عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں ہے اور ایک اور ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو ہمارے یہ ام اسلامیات کے کورس کے اندر بھی اور درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حجت اللہ البالگاہ کے مقابلے کی ایک بک ہے اگرچہ وہ چھوٹی سی کتاب ہے بمشکل جو ہے وہ تقریباً سو صفوں پر مشتمل ہوگی عربی میں بھی اردو میں بھی فارسی میں مختلف زبانوں میں وہ آ چکی ہے ہمارے پاس موجود بھی ہے الفاؤز القبیر فی اصول التفسیر اللہ کا بہت بڑا فضل اصول تفسیر کرنے کے اعتبار سے یعنی سیدنا شاہ ولیاللہ رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں کھولی ان کی ایفرٹس کرنے کے سبب والذین جادو فینا لرہ دین نوم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہماری راہیں ان کے لئے کھل جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ خود کھول دیتا ہے تو ان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھولا تو شاہ ولیاللہ دیلوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی الفاؤز القبیر فی اصول التفسیر قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول کیا ہیں اس حوالے سے الفاؤز القبیر اللہ کا بہت بڑا فضل جو ان کے اوپر انعام ہوا شاہ ولیاللہ دیلوی پر انہوں نے وہ کتاب کے اندر قرآن حکیم کی تفسیر کے اصول لکھے کہ قرآن جب تفسیر کی جائے تو کن اصولوں کا خیال لکھنا چاہیے تو بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے شیخ القرآن جو ہیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں یہ الفاؤزل کی قبیر جو کتاب ہے اور یہ عام فہم کتاب ہے کوئی راکٹ سائز نہیں ہے آپ بھی پڑھنا شروع کریں جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ اردو ترجمہ اس کا پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گی آپ کو وہ جو ادھر مشہور کیا ہے جناب پتہ نہیں کوئی سولہ علوم اور پچاس علوم اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے یہ ایسا نہیں ہے انہوں نے بڑے آسان پیرائے کے اندر اس کے اندر چیزوں کو اڈریس کیا اور اس میں انہوں نے کٹیگوریکل منشن کیا کہ قرآن حکیم کی سب سے بیس تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات کے ساتھ کی جائے یا پھر سیول اسناد آحادیث کے ذریعے کی جائے اور اس میں انہوں نے تین کتابوں کا ذکر کیا کہ صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چپٹر پڑھ لے قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے تقریباً چار سو آیات پر مشتمل ہے چار سو آحادیث کے اوپر یا جامعہ ترمزی کا کتاب التفسیر چپٹر یا المستدرق للحاکم کا کتاب التفسیر یہ تین کتابوں کا انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے جو تفسیر والے چپٹرز محدثین میں باندھے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کے شان نزول اس میں نقل کیے ہیں وہ سب سے بیس تفسیر ہے قرآن کی اپنی آیات کی تفسیر کے بعد کوئی بزرگ بابوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کوئی بڑی بڑی تفسیروں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا یہ ہے اصل تفسیر حالانکہ تفسیریں اور بھی تھی لکھی تفسیر تبری بھی ہے تفسیر ابن کسیر بھی ہے جو انہی چیزوں سے ڈیڈیکٹ کی گئی باہد انہوں نے پھر پرائیمری سورس بتایا کیا ہے یہ سارے سیکنڈری سورس ہیں کتابیں جن سے ریفرنس لیے جاتے ہیں وہ تو وہی ہیں صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو یا المستدر الحاکم ہو یا جامعہ ترمزی ہو ان کتابوں سے تو وہ کتاب الفاؤز القبیر تھی اصول تفسیر میں انہوں نے یہ truth reveal کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حق کھولا کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں یہ سب کی سب آیات پانچ کٹیگریز میں فال کرتی ہیں پانچ کٹیگریز میں قرآن کی اب کوئی آیت بھی اٹھا لیں گے تو ان پانچ میں سے کسی ایک کٹیگری میں وہ آئے گی کسی ایک گروہ میں آئے گی اور پانچ کٹیگریز کیا ہے وہ وہ چونکہ ایک کٹیگری اس میں ذکر آیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا اس لیے اس سے مجھے پھر یہ یاد آیا کہ میں یہ تھوڑا بریف بھی کر دوں یہاں پر ایک کٹیگری انہوں نے یہ بھی بتائی وہ پانچ کٹیگری جو بتائی شاہ ولی اللہ دیلوی نے پہلی کٹیگری انہوں نے بتائی علم الاحکام یعنی قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ احکام سے متعلق ہوں گی احکام کیا ہے نماز روزہ حج زکاة جتنے احکام اللہ تعالیٰ کے آئے اسی طریقے سے حرام کاموں سے بچنا فرائض کی پابندی اختیار کرنا یہ جتنے بھی احکامات آئے یہ ہے علم الاحکام یہ ساری آیات علم الاحکام کی کٹیگری میں فال کرتی ہیں اسی طریقے سے انبیاء اکرام کی جتنی شریعتیں ہیں ان کا ذکر ساری تفصیلات علم الاحکام کی کٹیگری میں فال کریں گی اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر فرشتوں پر یہ ساری کے ساری چیزیں علم الاحکام میں آئیں گی دوسری کٹیگری انہوں نے بتائی علم المخاسمہ مخاسمہ عربی میں کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو لیکن جھگڑا وہ ہاتھا پائی ہونا نہیں علمی دلائل کے ساتھ جسے مجادلہ بھی کہا گیا قرآن میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَن اُدْعُوا الْا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَن اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور خوبصورت واز کے ساتھ اور مجادلہ کرو جو بکے ہوئے لوگ ہیں یعنی جتنے کٹر قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پھر مجادلہ ترکی بگ ترکی جواب ان کو دینا پڑتا ہے ان کو انٹی وینم دینا پڑتا ہے جس کو میں پنجابی میں فکی کہتا ہوں لوجیکل آنسر الزامی جواب اردو میں کہا جاتا ہے جو میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے اور سیونٹی ون بی ہے ان کے ساتھ مخاسمہ کرنا پڑتے ہیں تو قرآن حکیم مخاسمہ کرتا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ یعنی کرسچنز کے اگر برے اقائد ہیں انہوں نے جتنے دلائل گھڑے ہوئے ہیں ان دلائل کا جواب دینا ایتھیس جو ہیں منکرین خدا جو گاڈ میں بلیو نہیں کرتے ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے ان کے جو اترازات ہیں ان کا جواب دینا ہے فیزیکل فینومن آف نیچر کے ذریعے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ علم المخاسمہ کے اندر آتی ہیں قرآن پاک کی جتنی آیات ہوں گی اس قسم کی وہ اس کٹیگری میں فال کریں گے تیسری کٹیگری انہوں نے بتائی التذکیر بالموت نصیحت کرنا موت کو یاد کروا کے کہ یہ دنیا کی زندگی آرزی ہے انسان نے ایک دن برنا ہے اور اس کے اوپر تو سب کا اجماع ہے پوری انسانیت کا اجماع ہے گوڑ کو کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کو تو مانتا ہے کہ جو دنیا میں پیدا ہوا اس نے مرنا ہے تو التذکیر بالموت نصیحت کرنا موت کی یاد کو دلا کر قرآن پاک میں جتنی آیات کس قسم کی ہے کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ اس کٹیگری میں فال کرتا ہے التذکیر بالموت چوتھی کٹیگری ہے التذکیر بی ایام اللہ یہ آئی ہے جو آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر پانچ وَذَكِّرْهُمْ بِي ایامِ اللہ ان کو در سناو اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا تو اسی سے بھی انہوں نے یہ لفظ ڈیڈکٹ کیا التذکیر بی ایام اللہ اللہ کے بڑے بڑے دنوں کو یاد کروا کر در سنانا تو جتنی بھی قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر آیا قرآن حکیم میں سورة العراف میں آیا ہو سورہ حود کے اندر آیا ہو یا باقی سورتوں کے اندر وہ کیا ہے التذکیر بی ایام اللہ اللہ کے عذاب کے جو دن تھے بڑے بڑے فیصلوں کے دن ان سے ڈر سنایا جائے کہ ڈر جاؤ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے جیسا کہ قوم نو قوم آد قوم سمود اور قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا یہ ہے التذکیر بی ایام اللہ اور پانچھنی اور آخری کٹیگری ہے التذکیر بی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے ڈر سنانا یعنی زمین و اسمان میں جتنی بھی اللہ تعالی کی فیزیکل فینومن آف نیچر نشانیاں ہیں ان کے ذریعے ڈر سنانا ان کی مثالیں دینا اس کے ذریعے ڈر سنانا اور آخرت کی طرف مائل کرنا آخرت کے دن کی جواب دہی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا یہ کٹیگری ہے التذکیر بی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے زمین و اسمان کی پیدائش اس میں اللہ تعالی کا ہیوانات کو عباد کرنا نباتات کو عباد کرنا انسانوں کو جنوں کو فرشتوں کو مغلوقات کو پیدا کرنا یہ سب کے سب چیزیں التذکیر بی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں یہ اس میں آتی ہیں اور یہی وہ لفظ ہے جو قرآن حکیم میں سورة العراف کی آیت نمبر 69 میں بھی آیا قوم عاد کو جب سیدنا حود علیہ السلام نے ڈھرایا تو اس میں الفاظ ہیں فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو یاد کرو اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تاکہ تم فلاح پاسکو تو یہ التذکیر بھی آلَى اللَّهِ یہ بھی لفظ شاہ ولیاللہ دیلوی نے قرآن حکیم سے ہی ڈڈٹ کیا اب یہ پانچ کٹیگریز آپ لے لیں اور قرآن پاک کیا آپ کوئی آیت کھولیں اللہ کے فضل سے ان پانچ کی پانچ کٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کرے گی یا تو وہ علم الاحکام سے رلیٹڈ ہوگی نمبر 1 نمبر 2 یا علم المخاسمہ سے رلیٹڈ ہوگی نمبر 3 التذکیر بالموت سے رلیٹڈ ہوگی نمبر 4 التذکیر بھی ایام اللہ سے رلیٹڈ ہوگی اور نمبر 5 التذکیر بھی آلَى اللہ ان پانچ کٹیگریز میں کہیں نہ کہیں وہ فال کرتی ہوگی اور یہ شاول اللہ دیلوی رحمہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے الفاؤز الكبیر فی اصول التفسیر یہ آپ کو کتاب مل جائے گی اس کو ضرور خریدیں اردو ترجمہ کے ساتھ میں نے خیال ہے ایک نشیست میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ اتنی بڑی کتاب نہیں ہے بہرحال یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے اور یہ جو اس میں پانچویں کٹیگری میں نے بتائی التذکیر بھی آلَى اللہ اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے پر سنانا اس پہ اگر آپ سورت دیکھیں تو سور قاف جو ہے وہ بھی اور سور روم اور سورت النحل اس میں اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں اور سور الروم بھی اس کے اندر بھی اور پھر سور الرحمان جو ہے مشہور سورت اس میں بھی آپ دیکھیں یہ لفظ بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا التذکیر بھی آلَى اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور پھر اس کے بعد یہ ریپیٹ ہوتی ہے آیت فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لیکن ماذرت کے ساتھ سارے علماء نے اس آیت کا ترجمہ غلط کیا سوائے مولانا مدودی رحمہ اللہ کے لوگوں نے کیا ترجمہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے یہ آلَى اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ عذاب ہو اسی لیے تو آپ دیکھیں جب دوزخ کی آیات آتی ہیں سورة الرحمن میں اس کے فوراں بعد بھی آتا ہے فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو دوزخ کیا نعمت ہے یعنی وہ بڑے انٹیلیکچوس پڑھے لکھے لوگ بھی مر سے یہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیا کام کیا ہے لوگوں نے کہ یہ دوزخ کا ذکر آتا ہے پھر آگے آتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تو بھی رہی مولانا مدودی کو یہ بات سمجھ آنی تھی انہوں نے پتا کیا ترجمہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاوگے اس کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاوگے تو اب چاہے کوئی نعمت ہو چاہے اللہ کا عذاب ہو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کٹیگری میں جو بھی چیز آتی ہو وہ فابی ای اعلی ربی قواتو کا ذبان میں آئے گی چاہے وہ عذاب ہو چاہے نعمت ہو تو یہ التذکیر بھی اعلی اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے در سنانا تو یہ میں نے انصاف سمجھا کہ مولانا مدودی نے جو تفہیم القرآن کے اندر یہ بھی چند بڑے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ جو ان کے ترجمے میں ہے وہ یہ بھی ہے فابی ای اعلی ربی قواتو کا ذبان کا انہوں نے ترجمہ کیا تم اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو اے جنو انس کے گروہ اپنے رب کی ان بڑی بڑی نشانیوں کو کیسے جھٹلا ہوگے کن کن نشانیوں کو جھٹلا ہوگے تو وہ اب آپ سمجھ لیں یہ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کیسے آگیا دوزر کے بعد وہ ترجمہ ہی بیسیکلی غلط کیا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن حکیم کا ترجمہ بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چاپنا چاہیے کیونکہ جو ترجمہ ہے بارل کسی عالم کا ہے عالم انسان ہے غلطی کر سکتا ہے اب قرآن پہ کوئی اتراز کرے گا اس حوالے سے تو ہم وہ ترجمے کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم کہیں گے دیکھ قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا نعمت تو نہیں لکھا آلائی اللہ ہے فابی ای آلائی ربکماتو قذبان تو آلائی سے مراد ہوتا ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانیہ تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بھی مولا مدودی کا بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے پر میں یہ بات کروں گا جو غامدی صاحب نے بات کی مولا مدودی کے وہ افاد کے موقع کے اوپر ایک پروگرام ایک نیچی چینل نے نشر کیا کچھ عرصہ پہلے فوت تو وہ 1979 میں ہوئے تو جعوید احمد غامدی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ مولا مدودی اور باقی جو علماء ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ جو ہے وہ سائنس کے سٹوڈنٹ سے نہیں ہو سکتا یہ جتنے علماء ہیں یہ تو چارے ڈگری ھولڈر علماء ہیں یہ سٹوڈنٹ ہے اور مولا مدودی جیسی پرسنیلٹی یہ تو آئنسٹائن اور نیوٹن ہے جو چاہے مدرسہ سے نہیں پڑے ہوئے لیکن ان کے اوپر پی ایش ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں یہ گوڈ گفٹیڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے ویسے ان کو ڈگرییں بھی ملی ہوئی تھی وہ ڈگریوں والے شوق بھی انہوں نے پورا کر دیا تھا ان کا تو مدرسے میں انہوں نے پانچھے مہینے کے اندر جا کے پیپر دے کہ ساری ڈگری لے لی تھی درس نظامی کی بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فہم دے اور اللہ تعالیٰ اس امت میں مسلسل ایسے لوگ ضرور مبوس کرے گا لوگوں کو جو حق بات بتا دیں گے اچھا اب مولا مدودی رحمہ اللہ کی ساری وہ خدمات تھی ریٹن فارم میں اب ضرورت تھی آج جدید دور میں جو یہ میڈیا ہے اس کے ذریعے دعوت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے شاگردوں میں سے ایک بندے کو توفیق دی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف کرے اور انہیں قرآن کی خدمت کرنے کا عجر عطا فرمائے انہوں نے پھر اس جو لکھیوی فارم میں چاہے وہ ان کی مولا مدودی کی خدمت تھی تفہیم القرآن کی شکل میں یا تدبر القرآن امین احسن اسلائی صاحب جو ڈاکٹر اسرار کے بھی استاد ہیں اور جعوید احمد غامدی صاحب کے بھی ان کی جو خدمات تھی اس کے علاوہ جتنی اور تفسیر تھی ابنے کسیر ہوں باقی ان کو بھی انہوں نے علمی طریقے سے بڑے اچھے فارم میں بیان القرآن میں انہوں نے 108 گھنٹے میں ریکارڈنگ کروائی 1998 میں کراچی قرآن اکیڈمی میں جو آپ کو نیٹ پہ انشاءاللہ easily available ہوگی تو بارال اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا کرتا رہے اور وہ بھی آپ دیکھ لیں MEBS ڈاکٹر ہیں انہوں کوئی مدرسوں کی output نہیں ہے اسی طریقے سے آپ احمد دیدہ صاحب کو دیکھ لیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کرسچن جو بڑے بڑے مشنریز تھے بڑے بڑے پادری علماء ان کو للکارہ اور دعوت حق پھیلائی پھر انہی سے متاثر ہوئے ڈاکٹرز آکر نائک بھی اور انہوں نے پھر جس طریقے سے دعوت کا کام کیا وہ بھی آپ دیکھ لیں MEBS ڈاکٹر ہے احمد دیدہ صاحب بھی کوئی مولوی تو نہیں تھے وہ تو ایک کباڑی کی دکان کے پر ملازمت کرتے تھے ساؤت افریقہ میں جہاں کہ ان کو وہ کرسچن مشنریز دعویٰ دیتے تھے ان سے پھر ان کو جواب نہیں آتے تھے پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا پھر انہوں نے انجیل پڑھنی شروع کی پھر وہ اس حالت میں پہنچ گئے کہ آپ اسلامی ہسٹری میں کوئی بڑا اتنا بڑا جو ہے کرسچینٹی کے اوپر عالم نہیں دکھا سکتے اسلامی پوری ہسٹری میں اور ان کی بھی ویڈیوز کی فارم میں تو اللہ تعالی ان سب لوگوں کی کوششوں کو ایفرٹس کو قبول کرے اور اللہ تعالی ان کی غلطیاں معاف کرے اور اللہ تعالی ان کے نیکیوں کی وجہ سے ان سے جو بحیثیت انسان کو تائیاں ہوئیں ان کا کفارہ ان نیکیوں کو بناتے ہیں اب بھائیو یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا آپ در سنائیے اللہ تعالی کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے ان کو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِكُلِّ سَبْبَارِن شَكُور بے شک اس میں ہے نشانیاں روشن نشانیاں ہیں ان ساری باتوں میں ان کے لیے جو سبر کرنے والے ہوں اور شکر کرنے والے ہوں یہ دو ہی کیٹیگریز ہوں گی یا تو اللہ تعالی کی طرف سے تکلیف آئے گی تو آپ نے سبر کرنا ہوگا یا اس کی طرف سے نعمت آئے گی تو اس کا شکر ادا کرنا ہوگا انسان ہمیشہ انہی دو کیفیات سے گزرتا ہے یا سبر کی کیفیت یا شکر کی کیفیت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اُذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کرو اللہ کی نعمت کو علیکم تم پر اِذْ اَنْ جَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعُونَ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم فیرون سے آل فیرون سے نجات دی تھی اور اس وقت کیا حالت تھی تمہاری يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابُ وہ تمہیں عذاب دیتے تھے تکلیف دیتے تھے تمہیں اور کتنی بڑی تکلیف تھی وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے یہ اتنا بڑا عذاب تم پر مسلط ہوا تھا فیرون کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وَفِي دَالِكُمْ بَلَاءُمِّ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لئے اور رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک چھٹکی میں فیرون کو حدم کر دیتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَانِ ضرور اللہ نے آزمانہ ہے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اور پھر کیا اس کا کنکلوڑنگ جملہ کیا ہے اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اکتیار کروگے تو میں تمہیں اور دوں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نہ شکری کروگے اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے یہ پورے کا پورا دین شکر گزاری ہی ہے آنکھوں کا شکر کیا ہے اللہ کی فرممرداری میں اٹھیں نافرمانی میں نہ اٹھیں ہاتھوں کا شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت میں اٹھیں نافرمانی میں نہ اٹھیں زبان کا شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت میں اٹھیں بولیں اور نافرمانی میں نہ بولیں پورا جسم اللہ کی اطاعت میں لگ جائے یہ شکر گزاری ہے نافرمانی میں ہو جائے گی تو وہ ناشکری ہے اسی کو کفران نعمت بھی کہا گیا تو اللہ تعالی نے یہ اعلان فرما دیا تھا بری اسرائیل کے لیے بھی کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے اور یہ نہ سمجھنا کوئی اللہ تعالی کو ٹینشن ہے تمہاری ناشکری کی نہ نہ وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا ان تکفرو انتم ومن فی الارض جمیعا اے میری قوم اگر تم اللہ کا کفر کرو اور جتنے زمین میں عباد ہے سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے حمید ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یہ بے پرواہ کے لفظ یہ اردو میں جو ہم لا پرواہ کسی کو کہتے ہیں وہ ولا معنی نہیں ہوتا بے پرواہ بے پرواہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے کسی چیز کی اس کے ڈسین کے معاملے میں سب کے سب اس کی نافرمانی شروع کرتے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سب اس کے تابع فرمان بن جائے اس کی شان کو بڑھا نہیں سکتا اللہ اکبر فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّنْ حَمِيدُ بے شک اللہ تعالیٰ تو ضرور غنی ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کوئی اس کی صفت کرے یا نہ کرے اس کونٹیکسٹ میں میری فیورٹ احادیث میں سے ایک حدیث میں یہاں پر ہی بلکل اسی کونٹیکسٹ میں انہی الفاظ کے ساتھ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان تو اللہ کا ہو لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے نکلے ایک تو یہ قرآن ہے یہ بھی فرمان اللہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لیکن یہ وحی مطلوب ہے تلاوت کی جانے ہوئی ایک وحی غیرِ مطلوب ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث ہیں پھر ان احادیث میں بھی پرٹیکلر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص باتیں نازل ہوئیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اپنے بندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے ہم کہتے ہیں حدیثِ قدسی تو اسی کونٹیکسٹ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سات اور آٹھ کے کونٹیکسٹ میں بہترین حدیث حدیثِ قدسی میں سے آپ سمجھیں ٹوپ آف دی لسٹ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق چھ ہزار پارٹ سو بہتر ہے اور مشکات المصابی میں بھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے دو ہزار تین سو چھبیس نمبری حدیث موجود ہے یہ حدیث اتنی مزے دار ہے اتنی ٹیسٹی ہے اور امام تازہ کرنے والی ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ الفاظ کے ساتھ لفظ با لفظ اوریجنل بک سے پڑھنے لگا ہوں صحیح مسلم سے چھ ہزار پارٹ سو بہتر انٹرنیشنل نمری کے مطابق اس حدیث میں کل دس باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے حدیث قدسی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہو روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نکل کیا اب یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے کل دس باتیں اے میرے بندوں میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو زیادتی مت کرو نمبر دو اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا اللہم مہدن السراط المستقیم سراط الذین انعبد علیہم غیر المغضوب علیہم ملضالین آمین نمبر تین اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاوں گا اسباب ضرور ہے وہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا معاملہ اور تقدیر کا مسئلہ لیکن مانگنا اللہ سے اللہ اسباب پیدا فرمائے گا نمبر چار اے میرے بندوں تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناوں گا نمبر پانچ اے میرے بندوں تم رات دن خطا کرتے رہو میں رات دن تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا اللہ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر چھے اے میرے بندوں تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکو اللہ تو غنی ہے وہی سب کو عطا فرمانے والا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعات ولا ينفع ذلچد من کلجد وہی عطا فرمانے والا ہے جس سے وہ لے لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا جس سے وہ جسے عطا فرمائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا نمبر سات اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص جیسے ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یعنی پوری کائنات سب سے نیک انسان جیسی ہو جائے سب لوگ سارے جن سارے انسان تب بھی اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ رہی ہوگا کوئی اللہ محتاج نہیں ہے ہماری نمازوں کا لیکن ہاں ہم محتاج ہیں ان نمازوں کے اللہ کی کامیابی اس کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے نمازیں تو ہمیں چاہیے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نمبر آٹھ اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور جنات تم میں سے سب سے زیادہ گناہگار شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہ نہ ٹینشن لینا کہ سارے کے سارے فیرون بن جائیں گے تو کوئی اللہ کی بادشاہت کم ہو جائے گی نہ ہے سب دوزک میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں سب جنت میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں یہ وہی آیت جو اس میں آئی تھی سورہ ابراہیم میں موسیٰ نے کہا کہ اے میرے امتیوں اگر تم کفر کرو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ حَمِيد تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں اسے کوئی ٹینشن نہیں اسے کوئی فرق نہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا سورة الشمس میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے قوم سمود کو حلاق کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور ہمیں اب کوئی ڈر نہیں ہے اس کے بعد کہ ہم نے حلاق کر دیا تو ہم سے پہ بدلہ لے سکتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کو برباد کر دیں کسی کو عطا کر دیں ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے نمبر نو اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں اکھٹے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر مجھ سے بیق زبان سوال کرنا شروع کر دیں تو میں ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے ساری مغلوقات کو وہ اران ہوتے ہیں یار اور بخاری مسلم پڑھی کہ جی آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے اس قرعہ ارض اس ارث میریکل پلینٹ سے ٹین ٹائمز بڑی جنت ملے گی تو اسی جناب دس مر لے دے پلاٹنو رون دے ہو تو جناب کنال دے پلاٹنو چالیس ہزار کلومیٹر جس ارث کا سرکنفرنس ہے یعنی ادھر سے چلیں تو چالیس ہزار کلومیٹر اس سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی اس شخص کو جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے گا بلکل سب سے سمجھ لیں گیا گزرا اس کے ساتھ یہ مہم اس زمین سے اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جب اسے فرمایا گا نا زمین سے دس گناہ بڑی جنت تو کہے گا یا اللہ مزاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا مزاد نہیں کر رہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور بھائی یہ گلیکسیز آپ ذرا شمار کرنی شروع کریں نا 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک ہماری گلیکسی ہے ملکی وے ایک گلیکسی اور اس ایک گلیکسی میں تین سو ارب سورج ہے 300 بلین ان میں سے ایک ہمارا سورج ہے جو سب سے چھوٹا ہے لیکن یہ زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری گلیکسی میں ہے یہ ایک گلیکسی اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز سارے سوپر کمپیوٹر اور کلکولیٹرز فیل ہو جائیں گے آپ ذرا کلکولیشن کریں اور سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے کناروں پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی پلینٹس اور ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں تو اتنی تو جنسانوں کی مخلوقات ہی نہیں ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ اتنی بڑے بڑے پلینٹس پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے جنت دینا تو اللہ تعالی فرمارا ہے کہ سب کے سب جن اور انسان اکٹھے ہو کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اکٹھا مجھے پکارنا شروع کر دیں تو سب کے سب کی میں حاجت بھی پوری کروں گا اور میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں داخل کر دیں اور یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں پڑھ رہا ہے صحیح مسلم چھے ہزار پانٹ سو بھاتر نمبر حدیث اڑوی بات بھی ہے اور میٹھی بات بھی ہے اور آپ کو یاد ہوگا جو میں نے مسئلہ تقدیر کا آخری لیکچر دیا تھا اس کا انڈ بھی اسی حدیث پہ کیا تھا مسئلہ نمبر ایک سو چار سی اور وہ اس وجہ سے دسویں بات اس کے اندر آئی ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی عمال ہے جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا ہے اور میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کا اتنا قدر دان ہے کہ کہے گا کہ تیرے عمال کی وجہ جنت مل رہی ہے بندہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت کی رہ سے اللہ کہے گا تیرے عمال کی وجہ سے واہ کیا قدر شناس ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی عمال ہے جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا لہٰذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے الحمدللہ رب العالمین جنتیوں کا بھی آخری جو ڈراب سین ہوگا سورہ الزمر کے آخری رکو میں جنتی آخر میں جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے یہ ساری رونک اس کی لگائی ہوئی الٹی میٹلی اسی نے ہی جنت دے دی اسی کی مخلوق انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون اسی کی طرف سے آئے اسی کی طرف پہنچ گے اسی کی پیدا کیوئی مخلوق کرییشن ایکس نہیں لو عدم محص سے وجود بکشا اس زمین سے پیدا کیا اس کی خوراک سے پروان چڑھایا الٹی میٹلی سی زمین میں لٹایا پھر قیام اول دن اسی زمین سے نکال کر جنت اور دوزر کا فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ بھائیو بہت سیریس ایشو جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرمایا یوم التغابن اٹھائیس میں پارے میں سورت تغابن ہے یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہی عمال تھے جسے میں نے سیف کیا اور آج بدلہ دوں گا لہذا جو شخص کوئی بہتری پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے اور جو کوئی اس کے برقس پائے یعنی اللہ کی طرح سے کوئی تکلیف آئے اس دنیا میں یا آخرت میں تو صرف اپنی ذات کو ملامت کرے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنی ذات کو ملامت کرو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیا کے اندر بھی یعنی میں کہتا ہوں دنیا میں ہی معاملات کلیر ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور کس نے دوزہ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار آپ تو جنتی روح ہو دنیا میں بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جنتی روح ہے جتنا جس نے گوڑ کو سیریس لیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ضرور جنت تک پہنچا دے گا وَالَّذِينَ جَادُ فِيْنَ لَنَخْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا بارل یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میں نے جو لیکچر دیا ہے وہ چار لیکچرز مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی وہ اس حوالے سے بڑے اہم ہے کہ پورے قرآن کا جو مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں پیدا کی مقصد کیا تھا اور پھر تقدیر کے اچھا اور برا ہونا کیا ہے انسان نے اس دنیا میں آکے کیا کرنا ہے کیا گائیڈ لائنز ہیں کیا آخرت میں ہونے والا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں پورے قرآن کا مقدمہ ہی ہے نا یہ کتابِ ہدایت ہے نا تو وہ دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر پہ پچاس کراس ریفرنس ہیں تقریبا دو سو آیات وہ بنتی ہیں پورے قرآن پاک سے وہ لیکچرز ضرور سنیں اور وہ بڑی محرت کے ساتھ کئی مہینے لگے تھے ان لیکچرز کو تیار کرتے ہوئے کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا کرٹیکل ہے یعنی پورے قرآن کا مقدمہ جو ہے وہ مسئلہ تقدیر کے اوپر کھڑا ہوئے کیونکہ جب بھی آپ ہدایت کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے جی اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتا ہے جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتا ہے اللہ نے اس کو ہندووں کے گھر پیدا کیا تو اسے گمراہ ہی کرنا تھا دوزخ کیلئے پیدا کیا ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہی ہے اسی طرح بندے دا پتر کوئی نہیں پڑھنا یہ آپ کو ایڈ ضرور ملا لیکن جب دنیا میں آپ آئے تو ہر بندے نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے چاہے کوئی ہندووں کے گھر پیدا ہوا چاہے کوئی کرسچنز کے گھر چاہے کوئی جیوز کے گھر ہر بندے نے ایفرٹ کرنی ہے تو اس نے حق تک پہنچنا ہے ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیڈ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طریقے سے ہی لوگوں کو باٹے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کائنات کی سب سے اہم ترین چیز ہے جو ایفرٹ کرے گا اسی کو ملے گی لہٰذا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کوئسچن ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا مجھے کس نے پیدا کیا میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں میں پوری ایفرٹ پٹ کر دوں اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے باقی سارے دنیاوی کام تو ساتھ ساتھ چلیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی تاکہ حجت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے حصول کے لیے تغدو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کو حرز جا بنا لیں اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما علی ذکرکا اپنی یاد میں و شکرکا و ترہ شکر ادا کرنے پر و حسن عبادتک اور احسن طریقے سے عبادت کرنے پر اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبید